بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ سپیکر کے حوالے سے معذرت کچھ مقت آپ کا ضائع ہو گیا اور اس کے بعد آپ سب حضرات کو یہاں آمد پر میں اپنی جانب سے اپنے گھر والوں کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں نے کچھ متفرق باتیں آپ کی خدمت میں ارز کر دی ہیں اور اس نیت کے ساتھ ارز کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی بات سمجھ آئے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے ارز کرنی ہے وہ ہمارے زمانے کی خواتین کے متعلق ہے خواتین کو جو معاشرے کے اندر درپیش مسائل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا اسلام کا طرز عمل اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے اسے ہمیں یہ بات سمجھنے کو ملے گی کہ ہم نے آج اس معاشرے کے اندر بحصیت عورت یا خاتون کے اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرنا ہے کیسے نبھانا ہے پھر یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ایک مسلمان خاتون کا ذہن کیا ہونا چاہیے مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے کون کون سی چیزیں اسے سوچنی چاہیے کون کون سے کام اسے کرنے چاہیے اور آج کا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے اس میں خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آج ہمارے عالمی منظر نامے کے اوپر جو ایک مسئلہ چل رہا ہے جسے فلسطین کا مسئلہ آپ کہہ سکتے ہیں اس پر بھی میں اپنی کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں دعا ہے اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو باتیں بیان کی جائیں اللہ تعالی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی آپ سب کو بھی عمل کرنے کی اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے خواتین کو آج کے معاشرے میں جو مسائل درپیش ہیں یہ ایک بہت لمبا عنوان ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جس کو ایک گھنٹے کے اندر یا دو گھنٹوں کے اندر سمیٹ کر آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے انشاءاللہ جب آپ آتے رہیں گے بار بار آئیں گے بار بار بات چیت ہوگی تو بہت سارے مسائل اور ان کے حل شکلات اور ان کے ازالے آپ کے سامنے آتے رہیں گے کچھ باتیں میں آج کی مجلس میں ارز کر دیتا ہوں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا مطالع کرتے ہیں تو میں اگر اس کی ترتیب اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں کہ انسانی معاشرے کے اندر مرد اور عورت انسانی سوسائٹی کا انسانی سماج کا بنیادی یونٹ ہیں دوپیے کہلاتے ہیں جن پر زندگی گامزن ہوتی ہے یہ ایک مستقل گفتگو ہے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ارز کرتا جاؤں گا اشارتاً آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اللہ تعالی نے انسانی سماج میں مرد اور عورت کا جوڑا بنایا اور اللہ تعالی نے آسمانوں پر جوڑی کو تشکیل دینے کے بعد ان کو کہا کہ تم زمین پر اتر جاؤ آدم اور ہوا ان کی شادی کروا کر جوڑا بنا کے اللہ نے زمین پر اتار دیا قرآن کریم کہتا ہے شادی وہاں ہوئی اس کے بعد ان کو زمین کی جانب بھیج دیا تو یہ ایک سوسائٹی کا بہت بنیادی پہلو ہے کہ ایک بندہ نظام کو نہیں چلا سکتا افراد ہونے چاہیے خاندان ہونا چاہیے تو خاندان کا وجود اللہ تعالی نے بنانے کے لیے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا اور ان کو آسمان سے زمین پر بھیج دیا اور یہاں اللہ تعالی نے جب اتارا تو فرمایا بسہ منہما رجالاں کسیروں و نساء کہ ہم نے پھر ان جوڑوں ان اس جوڑے سے کئی مرد اور عورتیں پیدا کی اور ان کو زمین کے اوپر پھیلا بھی دیا تو یہ انسانی سماج کے دوپے یہ ہیں بہت بنیادی یونٹ ہے جسے ہم فیملی کہتے ہیں خاندان کہتے ہیں میاں بیوی کہتے ہیں یہ انسانیت کی ابتدا سے ہی چیز چلتی چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلے گی اسی طرح چلے گی جیسے آج چل رہی ہے مسائل پیش آتے رہتے ہیں حل بھی ہوتے رہتے ہیں بساوقات علجتے بھی رہتے ہیں ان الجنوں کی سلجن بھی ہوتی ہے اگر علماء کے ذریعے آپ مسائل کو سلجھانے کی کوشش کریں گے اہل علم سے رابطہ کر کے ان الجنوں کو سلجھانے کی کوشش کریں گے تو الجنیں دور ہو جائیں گی اسی تناظر میں میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دور میں اس حوالے سے کیا مسائل درپیش تھے اور پھر انہوں نے اس کو حل کیسے فرمایا یہ دو باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی تیسری بات اس کے زمن میں ہم سمجھیں گے کہ ہم ان سے رہنمائی کیسے لیں کہ آج ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بات اس لیے کروں گا کہ ساری کی ساری معلومات کا سارے کے سارے دین کا ساری کی ساری باتوں کا سرچشمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گیرامی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا اپنے اشعار کے اندر کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جوڑ کے رکو وہی دراصل دین ہے اور اگر تم نے ایسا نہ کیا میں ترجمہ ارز کروں فارسی کا شہر ہے فارسی سمجھ نہیں آتی لوگوں کو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تیرے سارے کے سارے آمال وہ ابو لہب والے آمال ہیں اسی لیے حضرت سیدنا شاہ علی اللہ محدث دیلوی نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام علوم دینیاں اور یقینیاں کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے حتی کہ قرآن پاک تک رسائی کا واحد ذریعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو بات منصوب ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی بات بھی ہوگی قرآن کی بات بھی وہی ہوگی شریعت کی بات بھی وہی ہوگی تو اس دائرے میں رہتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی نظام میں مرد اور عورت کے تعلقات اور معاملات میں معاشرتی طور پر مسائل جو اس وقت درپیش آئے ان کو کیسے حل فرمایا پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے لئے ان میں کیا سبق پوشیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی نظام میں جو استلاحات کی ان میں سے چند ایک کا میں آپ کے سابنے تذکرہ کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو زندگی کا حق دیا ہے یہ بات آپ نے سمجھنی ہے قرآن کریم نے شریعت اسلامیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو زندگی کا حق دیا ہے اس کو آپ عمومی تناظر میں سمجھیں گے تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے سورة النحل کے اندر وَإِذَا بُشِّرَ آَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَ ظَلَّ وَجْهُمْ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا وہ دلی دل میں کڑ رہا ہوتا تھا کہ اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا بھی رہے یا پھر زلت اور رسوائی کو برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اس کو زمین میں گاڑ دے یہ قرآن کریم حالات کو بیان کر رہا ہے اس وقت کا عمومی ماحول بیان کر رہا ہے کہ بچی پیدا ہوتی تھی تو باپ کے رحم و کرم پر ہے وہ چاہے تو زندہ رہنے دے چاہے یدسوہو فی التراب زمین کے اندر مٹی کے اندر اس کو دبا دے زندگی کا حق اسے نہیں تھا باپ کی ثواب دی تھی قرآن کریم نے اسی جملے کو بیان کیا ایم سیکو حالا ہونن ام یدسوہو فی التراب باپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ زلت کے ساتھ اس کو زندہ رکھے یعنی اس کی زندگی بڑھتی چلی جائے باپ کی زلت میں اضافہ ہوتا چلا جائے یا عزت کے ساتھ اگر معاشرے میں جینا ہے تو پھر اس کو دفن کر دے تو پہلا حق جو عورت کو دیا اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی کا ہے قرآن کریم نے جو عورت کو مقام دیا وہ زندگی کا مقام ہے شریعت اسلامیہ نے عورت کو زندگی کا حق دیا ہے اور یہ ایک بہت لمبا مسئلہ ہے بہت لمبا مسئلہ ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آج کے معاشرے میں خواتین اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں جس خاتون کو زمین کے اوپر زندہ رہنے کا حق نہیں تھا کیا اسلام کا احسان نہیں ہے کہ اسلام نے اس کو زندہ رہنے کا حق دیا عزت کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیا باتیں تو بہت اس کے اوپر کی جا سکتی ہیں حال ہی میں ایک تازہ فیصلہ آیا تھا امریکن سپریم کورٹ کا اگر میں اس کی جانب آپ کی تھوڑی سی توجہ کرانا چاہوں ہمارے ہاں آپ میں سے بھی بہت ساری خواتین ڈاکٹرز موجود ہیں حمل کو ضائع کروانے پر دنیا میں ایک بحث چلی ہے اور یہ آج سے نہیں چلی بڑی پورانی چلی ہے اس پر اسلام کا موقف تو شاید آپ کے علم میں ہو لیکن ایک موقف اس پر پاپا روم نے بھی دیا عیسائی دنیا کا بادشاہ مذہبی لیڈر جو موقف اس نے اپنایا وہی موقف مسلمانوں کا ہے یعنی انہوں نے مسلمانوں کی کوپی کی اور اسلام نے اس قاتح حمل کے بارے میں جو موقف دنیا کے سامنے پیش کیا تھا وہ یہ کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جب حرکت کرنے لگ جائے زندگی اس میں آ جائے تو اس کے بعد اس کا اس قاتح ضائع کرنا یہ قتل ہے مسلمانوں کا یہ موقف تھا اور یہ امریکن مسلمز نے وہاں کی سپریم کورٹ کے اندر اپنے مقدمے کے اندر یہی بات لکھی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ امریکن سپریم کورٹ نے اس کو تسلیم بھی کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ بات انہوں نے بیان کی کہ اس قاتح حمل کا حق غیر مشروط نہیں ہے کہ آپ کسی شرط کے ساتھ اس کو ضائع کرنا چاہیں تو کر دیں نہ ضائع کرنا چاہیں تو نہ کریں ایسا نہیں ہے آپ کر ہی نہیں سکتے اسلام کی تعلیمات تو الگ ہیں آج دنیا کی جو روایات ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق ہو چکی ہیں ان معاملات میں زندگی آ جانے کے بعد اب یہ جائز نہیں ہے کہ اس کا اسقاط کروایا جائے اس کو ختم کروایا جائے آج کی جدید دنیا میں اس کے کیا کیا نام ہیں وہ آپ زیادہ بہتر طریقے پر جانتے ہیں اب معاملہ یہ تھا اس پر میں اگر کوئی لطیفہ بھی آپ کے سامنے ارز کروں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ ہمارے ہمسایہ ملک کا ایک وزیراعظم گزرا ہے آپ کو نام یاد ہوگا من موہن سنگھ اس نے اپنی ایک تقریر کے دوران مسلمانوں کے علامہ سے ایک مطالبہ بھی کیا تھا آپ کو یوٹیوب پہ اس کی تقریر مل جائے گی اس نے ایک کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے مسلمان علامہ سے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہندو بھائیوں کو سمجھاؤ کہ بچی کا بھی دنیا میں آنے کا حق ہوتا ہے بچی کو بھی زندگی کا حق ہے بات سمجھ میں آرہی ہے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں دنیا ان تعلیمات سے نعاشنا تھی اسلام کی تعلیم کے آنے سے قبل وہ ایک کارٹون بھی تھا کسی نے بنایا کارٹون میں ایک خاتون کلینک میں حمل کو ضائع کروانے کے لیے گئی اب وہ سٹریچر کے اوپر لیٹی ہے بچی اندر سے آواز دے رہی ہے کارٹون بناتے ہیں نا لوگ اب وہ اندر سے آواز دے رہی ہے کہ ڈاکٹر انکل مجھے دنیا میں آنے دو میں ماما سے زیادہ فیس آپ کو دوں گی یہ کارٹون کا ایک منظر ہے کہ وہ آواز دے کر کہہ رہی ہے کہ انکل ذرا میربانی کریں مجھے دنیا میں آنے دیں میں ماما سے زیادہ فیس آپ کو دوں گی یہ وہ پہلا حق ہے جو دنیا نے عورت سے چھینا اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے آج دنیا انہی معاملات میں کہتی ہے کہ عورت کے حقوق کا اسلام شاید پاسدار نہیں ہے اور مسلمان خواتین کو بظاہر یوں لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا موڈرن ہونے کی ضرورت ہے ہمیں دنیا کے طرز کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے ہمیں جدید تحذیب اور جدید علوم اور فنون کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے اسلام کا نظام شاید فرسودہ ہو چکا ہے یہ ان کے لئے بات میں نے ارز کی کہ اسلام نے تمہیں زندگی دی ہے اسلام نہ ہوتا تو شاید آپ کو زندگی بھی نہ ملتی خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا کیا وگرنہ دنیا کے مذاہب میں آج بھی صورتحال ویسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کا خاتمہ کیا عورت کو زندگی کا حق دیا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دور میں معاشرتی طور پر ایک تبدیلی رونما ہوئی ایک شاعر نے اپنی نظم میں یہ واقعہ بیان کیا کہ کوئی صاحب ایک بڑے سردار کے پاس لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لئے گئے تو اس نے جواب دیا چھوڑو بھائی میرے پاس مت آؤ جب سے یہ نبی آیا ہے ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو گئی ہیں یہ اس دور کا معاشرتی منظر نامہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جب سے یہ نبی آیا ہے ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو گئی ہیں میرے پاس نہ آؤ پہلے تو تمہیں ضرورت ہوتی تھی نا کہ میں نے شاید دو چار لڑکیاں پال رکھی تھی اور کسی کو نکاح کی ضرورت پیش آتی تو میرے پاس چلے آتے تھے اب میرے سے لڑکی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے جب سے نبی آیا ہے ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں جس لڑکی سے چاہو مرضی نکاح کر لو اب میرے پاس تلاش کرنے کی ضرورت نہیں یہ اس دور کی معاشرتی تبدیلی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی برکت سے دین کی برکت سے شریعت اسلامیہ کی برکت سے خواتین کو زندگی ملی تو خواتین نے معاشرے میں سر اٹھانا شروع کیا دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو زندگی کا حق بھی دیا اور عورت کے قتل کو قتل قرار دیا یہی نہیں کہ ماں کے پیٹ میں بھی اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو وہ قتل ہی شمار ہوتا ہے اس کی دیت بھی دلوائی ایسے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آئے بعد میں بھی پیش آتی رہتے ہیں عورت کے قتل کو قتل قرار دیا وہ ماں کے پیٹ میں قتل ہو یا دنیا میں آنے کے بعد کا قتل ہو اس کی دیت کو لازمی قرار دے دیا یہ شریعت اسلامیہ کا اصول ہے یہ تبدیلی واقع ہوئی پھر عورت کو رائے کا حق بھی دیا رائے کا حق بھی دیا اب یہ بات میں بڑے خوبصورت انداز میں امام بخاری رحم اللہ کے حوالے سے نکل کرنے لگا ہوں امام بخاری رحم اللہ نے بہت پیارے انداز میں صحیح بخاری کے اندر ایک طویل روایت کو نکل فرمایا واقعہ حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کا ہے فرماتے ہیں کہ ہم تو عورت کو رائے کا کوئی حق نہیں دیا کرتے تھے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کہہ رہے ہیں اسلام کا دوسرا جرنیل ہے دوسرا خلیفہ ہے کہ ہم عورت کو کوئی رائے کا حق نہیں دیا کرتے تھے آج کے معاشرے میں بھی رائے کا حق نہیں دیا جاتا ایسا ہے کہ نہیں ہے بالخصوص قریش والے کہ عورت کسی بات سے اختلاف کرے کسی بات پہ ٹوکے یہ تو بالکل بھی برداشت نہیں تھا لیکن فلمہ جا الاسلام جب اسلام آیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفاظ ہیں فلمہ جا الاسلام جب اسلام آیا تو ہمیں پتا چلا کہ نہیں بھئی ان کو بھی رائے کا حق حاصل ہے یہ بھی کسی بات پر اختلاف کر سکتی ہے یہ بھی کسی بات کے اوپر روک سکتی ہے یہ بھی کسی بات کے اوپر ٹوک سکتی ہے واقعہ تو بہت لمبا ہے خلاصہ ارز کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بخاری شریف کے اندر روایت ہے فرماتے ہیں ہم قریشیوں میں مکہ کا ماحول یہ تھا کہ عورت خامن کی کسی بات پر اس کو ٹوک نہیں سکتی تھی ماحول ہی نہیں تھا انسار کی عورتیں اس معاملے میں پھر بھی کچھ آزاد تھی لیکن اتنی آزادی ان کو بھی نہیں تھی کہ بھرملہ اختلاف کرتی ٹوک دیتی یا کسی بات پر انکار کر دیتی تو فرماتے ہیں ایک دن میں نے اپنی اہلیہ سے کوئی بات کہی انہوں نے مجھے ٹوک دیا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے مجھے بڑا غصہ آیا میں نے کہا تو ہوتی کون ہے ٹوکنے والی تیرا حق کیا ہے کہ تو مجھے ٹوکے بس میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا ان کی اہلیہ نے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھئی مجھے زیادہ غصے نہ دکھائیں مجھے زیادہ غصہ نہ دکھائیں اپنی بیٹی سے جا کے پوچھیں حضرت سیدہ ام المومنین حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں تو باپ سے کیا کہا کہ اپنی بیٹی سے جا کے پوچھیں وہاں کا ماحول تمہیں بتائیں گی کہ وہ بھی اختلاف کرتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا میں نے فوراں کپڑے سمیٹے گیا حفظہ کے گھر پوچھا بیٹی کسی بات کا جواب دیتی ہو کہنے لگی جی ہاں بھئی کسی بات کے اوپر ٹوکتی بھی ہو کہنے لگی جی ہاں بیٹی کسی بات پر انکار بھی کرتی ہو فرمانے لگی جی ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اور تم میاں بیوی ہو اور خدا کی بندی یہ کیا کرتی ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پورا لیکچر دیا لیکچر نہیں تھا پورا ڈانٹنا تھا کہ بھئی بیٹا ایسے نہیں کرتے ایسے نہیں کرتے ایسے نہیں کرتے کسی بات سے اختلاف نہیں کرتے کسی بات سے روکتے نہیں ہیں کسی پر ٹوکتے نہیں ہیں کسی کا جواب نہیں دیتے کسی بات پر انکار نہیں کرتے اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے ہو تو جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے میں موجود ہوں نا مجھ سے مانگ لیا کرو بیوی کا خواہن سے جھگڑا اسی بات پر ہوتا ہے نا مجھے فلان چیز لے کے تو وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے آگے سے بھئی میرے پاس اسباب نہیں ہے یا میرے پاس مال نہیں ہے یا کوئی چیز نہیں ہے یا وقت نہیں ہے تو میں کیسے لا کے دوں اس پر جھگڑا ہو جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ بھئی خاوین کے سامنے بولنے کی کیا ضرورت ہے جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے کوئی چیز چاہیے ہو تو مجھ سے کہہ دیا کرو میں دے دیا کروں گا اب وہ بیٹی تھی وہ تو سنتی رہی حضرت عمر ڈانٹے رہے وہ ڈانٹ کھاتی رہی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا جی چاہا کہ میں اور ازواج متحرات کے پاس بھی جاؤں اور انہیں کہوں کہ یہ تم کیا کر رہی ہو میری آواز ڈبل تو نہیں آ رہی ہے آپ کی طرف اگر ڈبل آواز آ رہی ہے تو یہ دروازہ بند کر دیں تو حضرت عمر ڈاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا دل کیا کہ میں اور ازواج متحرات کے پاس بھی جاؤں اور انہیں کہوں کہ یہ تم کیا کر رہی ہو ہمارا قریشیوں کا یہ مزاج نہیں ہے تو حضرت عمر ڈاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب سے پہلے گیا حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں بہت باوقار خاتون ہیں باقی ازواج بھی باوقار ہیں لیکن ان کا وقار کچھ زیادہ ہی تھا مجھے لگ رہا ہے آواز دبل جا رہی ہے آواز وہاں سے لیپ ٹوپ سے تھوڑی سلو کر لیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی باوقار قسم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور صاحب الرائے بھی تھی آج لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے نا بعض افراد کہتے ہیں کہ فلان بندہ صاحب الرائے تھا تو صاحب الرائے ہونا کوئی غلط بات نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں حضرت ام سلمہ صاحب الرائے ہیں لوگوں کو امام عظم ابو حنیفہ رحم اللہ پہ اشکال ہوتا ہے کہ وہ صاحب الرائے تھے خیر وہاں پہ صاحب الرائے کا مانا اور ہے کسی کے ذہن میں کوئی بات آئے تو مجھ سے پوچھ لینا کوئی غلط مطلب نہ لے لینا اس لئے بات ارس کر رہا ہوں اب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قزن بھی لگتی ہیں رشتہ داری بھی ہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں حضرت ام سلمہ کے پاس کیا کہ ام سلمہ کیا حضور کے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے جیسے میں نے سنا فرمانے لگیں ہوتا ہے جواب بھی دیتی ہو جی دیتی ہیں نراز بھی ہوتی ہو بالکل ہوتی ہیں سارے معاملات ہوتے ہیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اسی لہجے میں بات کرنا چاہیی جس لہجے میں بیٹی سے بات کرکی آیا تھا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ڈانٹ دیا فرمانے لگیں یابن الخطاب تخلت فی شیئن حتی تبتغی ان تدخل بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ازواجہ او خطاب کے بیٹے یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں کیا نہیں کرتا اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید کوئی عربی زبان کو نہ سمجھ سکے ترجمہ بڑا عجیب ہے اوے خطاب کے بیٹے ہر بات میں دخل اندازی نہیں کیا کرتے حضور کی بیویوں اور حضور کے معاملات میں بھی آج دخل دینے کے لیے آگئے ہو ہر معاملے کے اندر دخل اندازی کرتے ہو آج یہاں بھی دخل اندازی کرنے کے لیے آگئے ہو یہ حضرت ام سلمہ فاروق عاظم کو کہہ سکتی ہیں ہم نہیں کہہ سکتے یہ بھی بات ذہن میں رکھیں آپ کو بات سمجھانے کے لیے بات ارز کی ہے وگرنا میں ترجمہ بھی ارز نہ کرتا وہ برابر کی خاتون تھی رشتہ داری بھی تھی عمر میں بھی برابری تھی ڈانٹ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قصر تو ظاہری عم سلمہ نے میری کمر توڑ دی میں نے پتہ نہیں کس کس کو ڈانٹا تھا اور کیسے کیسے ڈانٹا تھا لیکن وہاں سے واپس آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے میں نے رپورٹ پیش کی یا رسول اللہ میں نے یہ سنا میں گیا حفظہ کے پاس میں نے انہیں ڈانٹ دیا وہ تو بیٹی تھی سنتی رہی عم سلمہ کے پاس گیا میں نے ان کو ڈانٹا انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا بخاری کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمانے لگے ہیہ ام سلمہ وہ ام سلمہ ہے ہیہ ام سلمہ تمہیں پتا ہے وہ ام سلمہ ہے وہاں کیا کرنے گئے تھے حضور مسکرہ کر فرما رہے ہیں وہ ام سلمہ ہے تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ وہ کس قسم کی خاتون ہے تم وہاں لینے کیا گئے تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ عورت کو رائے کا حق اسلام نے دیا ہے فلمہ جا الاسلام اسلام نے عورت کو زندگی کا حق دیا زندگی کے بعد رائے کا حق دیا اور رائے کے بعد علم کا حق دیا علم بھی حاصل کر سکتی ہے صرف رائے نہیں علم بھی حاصل کر سکتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک قرآن پاک کی تشریحات احادیث احادیث کی تشریحات احکام اور روایات جس طرح مردوں نے بیان کی ان میں عورتیں بھی شانہ بشانہ کھڑی رہی جہاں ہزاروں مرد ہیں صحابہ اکرام میں وہاں سینکڑوں عورتیں بھی تو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات کو بیان کرتی ہیں اور محدثین نے آج تک اس موضوع کے اوپر کبھی بھی بحث نہیں کی آج تک اس موضوع کو کبھی محدثین نے بیان نہیں کیا کہ مرد کی روایات اگر اس انداز کی ہو تو لے لینا اگر اس انداز میں عورت کی روایت آئے تو یہ فرق ہوگا کبھی بھی اس قسم کا فرق ہم نے نہیں پڑا کبھی آپ میں سے کسی نے احادیث کا یا اصول حدیث کا زیادہ مطالعہ کر لیا ہو تو مجھے بھی بتا دیں کہ بھی مرد اور عورت کی روایت میں یہ فرق ہوتا ہے کوئی فرق نہیں کیا محدثین نے جس طرح کسی مرد کی روایت کو قبولیت ملی ہے اسی طرح عورت کی روایات کو بھی محدثین نے قبول کیا ہے کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ مرد روایت بیان کرے گا تو انیسویں گریڈ کی روایت ہے عورت بیان کرے گی تو اٹھارویں گریڈ کی ہو جائے گی اس کا درجہ کم ہو جائے گا اس کا زیادہ ہو جائے گا یا الٹ ہو جائے گا کبھی ایسی کوئی بات کسی نے بیان نہیں کی جو درجہ مرد کی روایات کا ہے وہی عورت کی روایت کا ہے جو درجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کا ہے وہی درجہ ان کی صاحب زادی ان کی بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ حفظہ کی روایت کا بھی ہے جو مقام و مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کا ہے وہی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کا بھی ہے جو حضرت ابو دردہ کی روایت کا مقام ہے وہی امہ دردہ کی روایت کا بھی مقام ہے حدیث کی تفسیر ہو یا روایت ہو یا حکم شریح ہو جو بھی کسی قسم کا بھی معاملہ ہو اس میں مردوں کی روایت بھی قابل قبول ہیں عورتوں کی بھی قابل قبول ہیں ہمیں بھی احادیث پڑھتے پڑھاتے ایک زمانہ گزر گیا لیکن کبھی اس قسم کا فرق ہمیں نہیں ملا کسی کو ملا ہو تو وہ ہمارے علم میں بھی اضافہ کر دے سمجھ میں آرہی ہے بات بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے کہ محدثین کے ہاں فقہہ کے ہاں جب یہ بات بیان کی جاتی ہے نا کہ اس روایت کا تعلق مجلس کے ساتھ ہے ایک بات ذہن میں آگئی ہے تو وہ عرض کر دیتا ہوں جب یہ بات بیان کی جاتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان حکم بیان کیا یا فلان حکم شرعی کی وضاحت بیان کی یا قرآن کریم کی فلان آیت کی تفسیر بیان کی یا فلان حدیث پاک کو بیان کیا محدث سوال یہ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کہاں کیا تھا کہا جاتا ہے کہ مجلس میں بیان کیا تھا ممبر پر بیٹھ کر بیان کیا تھا یا صحابہ اکرام کے مجمع میں بیان کیا تھا اس وقت محدثین یہ بات کہیں گے کہ اس سلسلے میں عورت کی روایت کا اعتبار نہیں ہوگا مرد کی روایت کا اعتبار ہوگا کیونکہ مرد مجلس میں موجود ہیں عورت تو غیر حاضر ہے سمجھا رہی ہے بات اور اسی طرح جس روایت کا تعلق گھر کی چار دیواری سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات گھر کے اندر بیان کی ہے یا گھر کی بات بیان کی ہے تو فقہا اور محدثین پھر یہ بات فرماتے ہیں کہ مجمع میں بیٹھنے والے صحابہ اکرام کا پھر قول موتبر نہیں گھر کے اندر موجود ازواج متحرات کی بات کو لیا جائے گا اتنی بات تو ملتی ہے لیکن وہ جو بات میں نے پہلے بیان کی کہ مرد کی روایت ہم لیں گے عورت کی نہیں لیں گے کیونکہ مرد کو فضیلت حاصل ہے عورت کو نہیں حاصل یا مرد کا ایک مقام ہے عورت کا مقام نہیں اس بنیاد پہ مرد کی روایت کو ترجیح حاصل ہو عورت کو نہ ہو ایسی کوئی بات نہیں ملتی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی میں یہ بات ارز کر رہا تھا کہ عورت کو اسلام نے زندگی بھی دی جینے کا حق بھی دیا اس کے بعد رائے کا حق بھی دیا پھر علم کا حق بھی دیا ام المومنین تمام کی تمام ازواج متحرات امت کی معلمات بھی تھی امت نے سب سے علم بھی سیکھا سب سے علم سیکھا اب کس دائرے میں سیکھا اس پر بھی ایک لطیف آرز کر دیتا ہوں واشنگٹن ٹائمز نے ایک مرتبہ کالم لکھا تھا ہمارے ہندوستان کے حوالے سے حیدر آباد کے اندر ایک دارلوم بنا ہے جس میں عورت کو مفتیات بنایا جاتا ہے خواتین کو جس طرح مردوں میں مفتی حضرات بنتے ہیں مفتیان کرام کہا جاتا ہے تو خواتین میں مفتیات بنتی ہیں تو یہ سلسلہ ہمارے ہاں پڑے عرصے سے بند بڑا ہوا ہے ابھی بھی تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں چلتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں ہے تو ہیدر آباد کے دارلوم میں خواتین کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا گیا کہ ان کو مفتیات بنایا جائے اس پر واشنگٹن ٹائم نے ایک کالم لکھا لکھنے والا امریکن تھا اس نے بہت ساری اس کی خصوصیات لکھیں کہ ان میں یہ پڑایا جاتا ہے ایسے ایسے اسباق ہوتے ہیں اس قسم کی خواتین ہوتی ہیں بہت اچھا اس نے فیچر لکھا اچھا آخر میں اس نے یہ جملہ لکھا کہ مسلمان اپنی روایات چھوڑ کر عورت کے بارے میں ہماری روایات پر آگئیں یہ آخری جملہ ہے اس فیچر کا اس کالم کا کہ مسلمان اب اپنی روایات چھوڑ کر عورت کے بارے میں ہماری روایات پر آگئیں کیا معنی اس بات کا عورت مفتیہ بنے گی تو ظاہر ہے اس کے پاس اتنا علم موجود ہوگا کہ وہ اپنے مسائل خود بھی حل کرسکے لوگوں کے مسائل کے جوابات بھی دے سکے علم ہوگا تو یہ کام کرسکے گی رائے کا حق ہوگا تو یہ کام کرسکے گی زندگی کا حق ہوگا تو یہ کام کرسکے گی تو تاثر یہ دیا کہ مسلمان اپنی روایات چھوڑ کر یعنی مسلمانوں میں ایسی روایات نہیں ہوتی تھی کہ عورت اس قسم کی اس قسم کے کام کرے یا عورت اس قسم کی زندگی گزارے کہ وہ مفتیہ بنے اتنا علم بھی حاصل کرے اور سارے کے سارے معاملات بھی دیکھے دینی حوالے سے تو وہ کالم نگار نے لکھا کہنے لگا کہ مسلمان اپنی روایات چھوڑ کر عورت کے بارے میں ہماری روایات پر آگئے تاثر غلط دیا اگر وہ دینی اسلام کے بارے میں جانتے ہوتے سمجھتے ہوتے ان کو علم ہوتا تو وہ ضرور یہ بات سمجھتے کہ عورت کے بارے میں عورت کی تعلیم کے بارے میں اسلام نے کیا دائرہ اکار متعارف کروایا ہے عورت کی تعلیم کا دائرہ اکار کیا ہے ہم اپنی روایات سے ہٹے نہیں ہیں ہاں کسی کو روایات بھول جائیں تو الگ بات ہے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی روایات کی طرف واپس جا رہے ہیں ہم اپنی روایات کی طرف واپس جا رہے ہیں اس نے تو غلط قسم کا تاثر دیا نا لیکن یہ جملہ بالکل سو فیصد درست ہے ہمارے دور قدیم کی روایات یہ ہیں عورت عالمہ بھی ہے مفتیہ بھی تھی محدثہ بھی تھی حدیث بھی بیان کرتی مجتہدہ بھی تھی اجتحاد کے منصب پر بھی فائز تھی قاضیہ بھی تھی قضاء کے مسائل بھی حل کیا کرتی اگر آج کے زمانے میں کوئی عورت یہ ساری کی ساری سیٹیں سنبھال لے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھئی ہم نے کسی غیر کی نقالی شروع کر دی ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہماری روایات تھی ہم ان روایات کو پسے پس ڈالنے کی وجہ سے محروم تھے اب ہم اپنی روایات کی طرف واپس جا رہے ہیں اب ہم اپنے علمی مقام اور منصب کو سمجھتے ہوئے واپس اسی دور کی طرف جا رہے ہیں جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے یا صحابہ کے بعد تابعین موجود تھے اور خواتین کو ان کا علمی مقام اور منصب بھی دیا جاتا تھا اگر میں اب علمی حوالے سے کچھ معلومات ارز کرنا چاہوں تو کسیے تو بہت سارے ہیں لیکن ایک دو باتیں ارز کر دیتا ہوں اس دور میں صحابہ اکرام کے زمانے میں تقریبا نصف صدی تک خواتین میں سب سے بڑی معلمہ ام المومنین حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا تھی ان کی درسگاہ کی ان کی درسگاہ کی کیفیت اگر آپ نے دیکھنی ہے حضرت سید سلیمان ندوی نوراللہ مرقض انہیں سیرت آئشہ لکھی ہے اردو زبان میں لکھی ہے مارکیر سے کتاب مل بھی جاتی ہے آپ آسانی سے اس کو خرید کر اس کا مطالعہ کر سکتی ہیں حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی درسگاہ کی پوری تفصیل اس کے اندر موجود ہے ان کے علم کا دائرہ کیا تھا اس میں موجود ہے ان کے شاگردوں میں بہت بڑے شاگرد ہیں بھانجے بھی ہیں شاگرد بھانجے بھی ہیں یہ باز یاد رکھنی ہے اور ان کے علمی جانشینوں میں سے ہیں حضرت ام المومینین حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے علوم اور معارف کے تین لوگ جانشین سمجھے جاتے ہیں ایک ان کا بتیجہ ہے قاسم ابن محمد اور ایک بھانجہ ہے اروا ابن زبیر اور ایک خاتون ہے عمرہ بنت عبد الرحمن اصل میں جانشین یہ عمرہ ہیں عمر کے آگے تا لگا دے نا تو عمرہ بنتی ہے جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نور اللہ عمر قدو نے سرکاری طور پر احادیث لکھوانے کا کام شروع کیا آرڈر جاری کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کی صیرت کا بھی مطالعہ کیا کریں بہت سارے دین اسلام کے ایسے کارنامے ہیں جو اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ نہ شروع کرواتے تو شاید آج وہ ہماری تاریخ کا حصہ نہ ہوتے مسلمان بھول چکے ہوتے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ نے سرکاری سطح پر احادیث لکھوانے کا حکم جاری فرمایا تھا گورنروں کو لکھا کہ تمہارے ہاں جتنے بھی محدثین موجود ہیں ان کی روایات کو کلم بن کر کے محفوظ کرو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ علماء جا رہے ہیں علم بھی ساتھ جا رہا ہے اپنے علاقے کے محدثین کے علوم کو کا عمرہ ہے عمرہ بنت عبد الرحمن ان کی روایات کو بطور خاص توجہ کے ساتھ لکھنا کوئی بات ان کی ضائع نہ ہونے پائے کیوں یہ کیوں بیان کیا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے علوم کی وارث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ علوم کا دائرہ کیا تھا یہ بات ان کے سب سے بڑے شاگرد ہیں عروہ بن زبیر ان کا بہت مشہور مقولہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں مارعیت اعلم میں صحابہ اکرام میں سات یا آٹھ علم گینے ہیں ان علوم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی عالم میں نہیں دیکھا قرآن کی تفسیر میں حدیث کی روایت میں استمبات میں تاریخ میں علم انصاب میں طب میں آج کی زبان میں جس کو میڈیکل کہا جاتا ہے شیر و شائری میں ہسٹری اور تاریخ میں علم انصاب میں حضرت ان سے آگر پوچھا کرتے تھے کہ فلان کا نصب کیسا ہے سمجھ میں آرہی یہ بات سو تو نہیں لیے سارے بات اگر سمجھ میں آرہی ہے تو بتائیں لوگ آگر پوچھا کرتے تھے کہ فلان کا نصب کیسا ہے فلان علم کے بارے میں آپ کا خیال ہے فلان مسئلہ ہے حضرت اوروہ فرماتے مَا رَئِتُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِن عائشہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھا کوئی عالم اس زمانے میں نہیں دیکھا تو میں یہ بات ارز کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو رائے کا حق بھی دیا عورت کو علم کا حق بھی دیا اور علم میں بھی کوئی تخصیص نہیں کی علم میں بھی کوئی تخصیص نہیں کی جس قسم کا علم حاصل کرنا چاہیں حاصل کر سکتی ہیں لیکن علم ہونا چاہیے علم کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس قسم کا علم وہ حاصل کرنا چاہیں اجازت ہے حاصل کریں ایک بات ارز کر دیتا ہوں اس کے بعد میں موضوع کو تبدیل کر لیتا ہوں میرے خیال سے کچھ شاید زیادہ مشکل موضوع چل گیا ہے ہمارے ہاں ایک کتاب شایع ہوئی الوفا فی اخبار النساء کے نام سے عربی زبان میں ہے الوفا فی اخبار النساء چالیس جلدوں میں ہے یاد رکھیں چالیس جلدوں میں ہے آٹھ ہزار محدثات کے حالات اس میں جمع کیے گئے ہیں حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے لے کر آج کے زمانے کی زندہ محدثات تک جنہوں نے حدیث پڑھی حدیث پڑھائی علوم دینیہ کا علم حاصل کیا پڑھا پڑھا ان کے شاگرد پیدا ہوئے تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام نے عورت کو زندگی کا حق دیا علم کا حق دیا رائے کا حق دیا جینے کا حق دیا آج مسلمان عورت کو سر اٹھا کر کام کرنا چاہیے تھا کہ اسلام نے اس کے اوپر بڑے احسانات کیے لیکن زمانہ یہ بتاتا ہے کہ ہماری ہی مسلمان خواتین شاید احساس کم تری کا شکار ہیں شاید وہ یہ بات سمجھنے سے قاسر ہیں کہ انہیں زندہ رہنے کا حق کس نے دیا تھا شاید ان کے ذہنوں سے یہ بات نکل چکی ہے کہ ان کو رائے کا حق کس نے دیا ہے شاید ان کے دماغوں سے یہ بات بھی نکل چکی ہے کہ ان کے علوم کا حق ان کو کس نے دیا ہے تو یہ ساری کی ساری گفتگو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے زمانے کی خواتین اپنے آپ کو تینی تعلیم کے ساتھ مزین کریں سمجھ میں آئی بات اللہ یہ ساری کی ساری جو میں نے باتیں آپ کے سامنے عرض کی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت کو سر اٹھا کے جینا بھی چاہیے سر اٹھا کے رائے بھی دینی چاہیے سر اٹھا کے علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور یہ سوچتے ہوئے یہ سمجھتے ہوئے یہ کام کرنے چاہیے کہ یہ سارے کے سارے اسلام کے اس کے اوپر احسانات ہیں اگر یہ دائرہ اسلام سے نکلنے کی کوشش کریں یا اسلام کے دامن کو اپنے اپنے اوپر سے ہٹا کر اسلام کی چادر کو اتار کر یہ پھر کوئی کام کرنا چاہے تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے پاس تو جینے کا حق بھی نہیں ہے اس کے پاس تو رائے کا حق بھی نہیں ہے اس کے پاس تو علم حاصل کرنے کا حق بھی نہیں ہے یہ سارے کے سارے حقوق تو اس کو اسلام نے دیے ہیں کسی دنیا کے مذہب کے اندر یہ حقوق موجود نہیں یہودیت آج بھی دنیا میں موجود ہے نصرانیت کی تعلیمات تحریف شدہ ہیں لیکن موجود ہیں خواتین کے بارے میں ہندو عزم کی تعلیمات آج بھی دنیا میں موجود ہیں اس کے علاوہ مجوسیوں کے پاس چلے جائیں تعلیمات ان کی بھی موجود ہیں اپنے مذہب کی تعلیمات جیسی کیسی بھی ہیں ہر بندہ سنبھال کے رکھتا ہے تو ان کی تعلیمات کا آج بھی آپ جائزہ لے لیں دنیا بھر کے ادیان مذاہب یہ سارے کے سارے عورت کے معاملے میں ایک طرف چلے جاتے ہیں صرف اور صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ان کے حقوق کالم بردار ہے اس لئے مسلمان خواتین کو اپنا وقار بھلند کرنا چاہئے مسلمان خواتین کو اپنا منصب سنبھال نا چاہئے اپنے منصب اس منصب کے جو تقاضیں ہیں اس کو پورا کرنا حاصل کی تو ایک زمانہ گزارا میڈیکل کالج کے اندر پھر آپ نے اس کے مطابق اس فیلڈ میں کام کرنا شروع کیا کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو بغیر میڈیکل کی تعلیم حاصل کیے اس فیلڈ کے اندر غوتہ زنینی نہیں کرنے دے گا حکومت کا پنجاب بھی آپ کے اوپر آئے گا وہ بھی آپ کو پکڑنے کی کوشش کرے گی آپ کے خلاف مقدمات بنائے گی لوگوں کی جانے بھی زائع ہوں جب تک میڈیکل کی تعلیم حاصل نہ کی ہو تو میڈیکل کے شعبے میں میڈیکل کی فیلڈ میں کسی کو تباہ آزمائی کی اجازت نہیں ملا کرتی تو پریکٹیکل میں کافی کام بھی کرنے پڑتے ہیں تو آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں ایک لمبا عرصہ فیلڈ میں گزارنا بھی پڑتا ہے تجربے کے لئے پھر جا کے کہیں آپ کو اجازت ملتی ہے کہ اب آپ جو چاہیں کرنا چاہیں کر لیں جو مناسب سمجھیں تو دین کی تعلیمات کیا اتنی بے یار و مددگار بے آسرہ اور ناتوا ہو گئی ہیں کہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی کسی تعلیم کی ضرورت نہیں رہی آپ اگر مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو کیا مانا اس بات کا اگر آپ ڈاکٹروں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو کیا میڈیکل کی تعلیم حاصل نہیں کرتے ماں باپ کے آپ کو نسخے پڑھا دینے سے کتابیں پڑھا دینے سے کبھی کوئی ڈاکٹر بنتا ہے بالکل اسی طرح مسلمان کے گھرانے میں مسلمان بچہ پیدا ہو جائے تو وہ مسلمان تو ہوتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے نماز بھی پڑھ لیتا ہے لیکن اس کو دین کے معاملات میں رائے زنی کرنے کا اختیار نہیں ملتا دین کے معاملات میں فتوہ دینے کا اختیار نہیں ملتا دین کے معاملات کو چھیڑنے کا اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اچھے طریقے سے ان علوم کو اچھے انداز میں سیکھ نہ مردوں نے کرنے خواتین نے بھی کرنے ہے لیکن مسئلہ آج کا یہ پیش آگیا زمانے کے اعتبار سے کہ لوگ کہتے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اب ہم کیا کریں ہمارا تو یہ عذر ہے کسی کا یہ عذر ہے کوئی کچھ بہانے بنائے گا جس دین نے آپ کے اوپر احسانات کیے جس دین نے آپ کو زندگی کا حق دیا جس دین نے آپ کو رائے کا حق دیا جس دین نے آپ کو علم کا حق دیا اسی دین کو آپ پسے پشت ڈال کر یا اسی دین کے لئے وقت نکال نا آج ہمارے لئے محال ہو گیا مشکل ہو گیا یہ بات کم کسی وفادار کو نہیں کرنی چاہیے بے وفاؤں سے تو کیا امید لگانی وفادار کو تو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے نا اسے تو وفا کا حق ادا کرنا چاہیے وفا کو نبھانا چاہیے تو دین کے ہمارے اوپر احسانات ہیں شریعت اسلامیہ کے ہمارے اوپر احسانات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہمارے اوپر احسانات ہیں ہم ان احسانات کا بدلہ تو نہیں اتار سکتے ان احسانات کا شکر تو نہیں ادا کر سکتے لیکن کیا جھوٹے مو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اسلام نے ہمارے اوپر احسان کیا تو ہمیں بھی کچھ وقت نکال لینا چاہیے اسلام نے ہمیں زندگی دی تو اس زندگی کے کچھ ایام دین کے لیے بھی ہمیں نکال لینے چاہیے میرے خیال سے اگر ہم پوری زندگی بھی دیتے تو شاید اس دین کا حق ادا نہ ہوتا لیکن زندگی کے کچھ دن یا ایام کے کچھ گھنٹے اگر ہم دین کے لیے نہ دے سکیں تو میرے خیال سے ہم وفادار نہیں ہیں ہم دنیا کی سب سے بے وفا قوم ہیں پھر خود بے وفائی کر کے ہم اغیار سے توقع کریں کہ وہ ہمارے ساتھ وفا کریں تو کبھی بھی دنیا ایسے بے وفاؤں کے ساتھ دنیا کا کوئی آدمی وفا ایسے بے وفاؤں کو دنیا کا کوئی بھی قابل وفا آدمی یا جو وفا کرنا چاہتا ہو یا جس کے اندر وفا کرنے کی صلاحیت موجود ہو وہ دنیا کے ساتھ تو وفا کرے گا آپ کے ساتھ نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے بے وفائی کی ہے بے وفاؤں کو بے وفا ملا کرتے ہیں وفا والوں کو وفا سلے میں ملتی ہے یہ اصول ہے دنیا میں بھی اسی اصول کے تحت انسان چلتا ہے آخرت میں بھی اسی اصول کے تحت عجر ملنے والا ہے یا سزا ملنے والی ہے باتیں تو میں نے بے شمار ارز کرنی تھی لیکن بہت سارے انوانات رہ گئے میں فلسطین کے حوالے سے کچھ باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں انوان وہ بھی بہت لمبا ہے اللہ کرے ہمیں بات سمج میں آئے قرآن کریم نے ہمیں آگاہی دی قرآن کریم نے جس قرآن کریم نے جس سرزمین کے بارے میں ہمیں رہنمائی دی آپ قرآن کریم میں اٹھائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا بڑی مقدس ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو رات و رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک کی سیر کرا دی اور اس کے اردگرد کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں سے بھر رکھا ہے قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ یہ سرزمین ایسی ہے جو برکتوں سے مالا مال ہے برکتوں سے مالا مال ہے انبیاء کا ایک بڑا مجمع وہاں جمع ہوا ہے اجتماع گاہ ہے انبیاء کی سجدہ گاہ ہے دے دو دے دو دے دو دے دو اللہ اکبر یہ وہ سرزمین ہے جسے انبیاء کی سجدہ گاہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں انبیاء کا مدفن ہے وہ سرزمین مسلمانوں کے ہاں آل سنت وال جماعت کے ہاں تیسری مقدس ترین سرزمین ہے جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں مسجد اقصہ کہتے ہیں یا جسے سرزمین فلسطین کہا جاتا ہے اصل میں یہ سرزمین شام ہے میں چاہتا آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کا تذکرہ کرتا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جا بجا یہ باتیں بیان فرمائی کہ یہ بابرکت سرزمین ہے ہم نے اس سرزمین کو بابرکت بنایا بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں اس سرزمین کا تذکرہ کیا میں وہ آیات آپ کے سامنے پڑھتا ان کا میں ترجمہ اور تشریح آپ کو بیان کرتا میں نبی کریم کی احادیث پڑھتا لیکن وقت چونکہ بہت کم ہے اور مجھے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ مختصر کریں تو میں چند ایک احادیث نبی کریم کی اس سرزمین کے بارے میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں اور پھر کچھ باتیں اس حوالے سے ارز کرتا ہوں اللہ ہمیں بات سمجھ نے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا حضرت محمونہ کی روایت ہے اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے حضرت سیدہ محمونہ ام المومینین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی زوجہ ہیں فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و سلم سے ارز کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیں کیونکہ میں بھی آپ کو بیت المقدس کے بارے میں بتانے لگوں تو بہتر یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا وہ فرمان سناو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے اسی سوال کے جواب میں بیان کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ارز المحشر والمنشر وہ تو ارز محشر اور ارز منشر ہے محشر اور منشر کی سرزمین ہے اُعطوہ فصلو فیہی اگر تم وہاں جاؤ تو وہاں جا کر نماز پڑھو اس لیے کہ اس میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب دوسری جگہ ادا کی گئی ہزار نمازوں کے برابر ہے حضرت محمونہ فرماتی ہے میں نے ارز کیا اگر میرے پاس وہاں جانے کی استطاحت نہ ہو تو کیا کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا فَتُهْدِي لَهُ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ تو تم ایسا کرنا کہ وہاں کے لیے تیل بھیج دینا جس کے ذریعے اس کے چراغوں کو جلایا جا سکے اور جو شخص ایسا کرے گا فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَمَنْ عَتَاهُ جو اس طرح کرے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو خود فَذَاتِ خُود وہاں گیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بایت المقدس کے بارے میں عرض مقدس کے بارے میں حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں یہ حدیث پاک ارشاد کنمائی میرے خیال میں اس حدیث پاک میں ہمیں ساری کی ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی احادیث بے شمار ہیں بے شمار کے اندر وہ ساری کی ساری احادیث ساری تو نہیں ان میں سے کچھ احادیث بیان بھی کی ہیں ایک حدیث پاک اور بھی ارز کر دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِ يُقَاتِلُونَ عَلَىٰ 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 لَا يَزُرُّهُمْ خِزَلَانُ مَنْ خَزَلَهُمْ ظَاهِرِينَ عَلَىٰ 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ مسلسل دمشق کے دروازوں پر اور اس کے آس پاس اور بیت المقدس کے دروازوں پر اور اس کے آس پاس جہاد کرتا رہے گا ان کو بے جاروں مددگار چھوڑ دینے والا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا قیامت برپا ہونے تک وہ لوگ غالب رہیں گے یہ مسند ابھی یالہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے امام تبرانی رحم اللہ نے الموجم العوسط میں اس روایت کو بیان کیا اس طرح کی بے شمار روایات موجود ہیں بات ارز کرنے کا مقصد یہ ہے خلاصتا بات ارز کرتا ہوں یہ سرزمین مسلمانوں کی سرزمین ہے اس سرزمین پر حق مسلمانوں کا ہے اس سرزمین کی خیریں اور برکتیں مسلمانوں کے لیے ہیں یہود کا یا نصارہ کا اس سرزمین کے ساتھ تعلق تو ہو سکتا ہے حق نہیں ہو سکتا یہ بات میری آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ان کا تعلق بن سکتا ہے تعلق بن سکتا ہے اس سرزمین کے یہ لوگ حق دار نہیں ہے یہ سرزمین ان کی نہیں ہو سکتی کسی اعتبار سے آپ دیکھنا چاہیں جغرافیہ کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو مسلمانوں کا حق ہے طرز حکومت کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو مسلمانوں کا حق ہے طرز معاشرت معیشت کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو مسلمانوں کا حق ہے دینی اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو مسلمانوں کا حق ہے جب یہودیوں نے اپنے نبی کے کہنے پر اس شہر کے اندر آنے سے انکار کر دیا آج یہودی کس بنیاد پر کہتے ہیں یہ شہر ہمارا ہے یہ سرزمین ہماری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی بیجی اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ آؤ سرزمین بیت المقدس کی طرف اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس سرزمین کی طرف بڑھنا شروع کرو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے تمہیں سرخروی ملے گی تو بنی اسرائیل نے کیا کہا موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب تمہارے ساتھ جائے ہم نہیں جاتے آگے تو بڑی سخت قسم کی قوم ہے ان سے مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت موجود نہیں ہم یہیں ٹھیک ہیں بنی اسرائیل نے کہا کے نہیں کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا مجھے کیا معلوم ہوتا اگر قرآن کریم یہ بات بیان نہ کرتا تو جس سرزمین کے بارے میں قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہود کی سرزمین نہیں تو مسلمان آج کیوں یہ بات کہتے ہیں کہ یہودیوں کو بھی وہاں رہنے دو ہو سکتا ہے ان کا بھی کسی نہ کسی اعتبار سے تعلق نکلتا ہو کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کی وہاں حکومت رہی ہے بارہ سو سال تک ترمیان میں نوے سال عیسائیوں کی حکومت کے نکال دیں بارہ سو سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی یہودیوں کی حکومت کا دورانیہ کتنا ہے پتا ہے کسی کو چار سو سال کسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین ہے اس سرزمین کو یبوسیوں نے آج سے پہلے آباد کیا جو عرب تھے آج کے یہودی تو تاتاریوں کی نسل سے ہیں چنگیز خان کی اولاد ہے کس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین ہے کس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہمارا اس سرزمین کے اوپر حق ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں بنی اسرائیل کا آج کے یہودیوں کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں یہ بنی اسرائیل نہیں ہے یہ چنگیز خان کی اولاد ہے سمجھ میں آری یہ بات خیر اس سرزمین کے حوالے سے پھر بہت ساری باتیں ہیں جو کہنے کی ہیں میں نے پہلے بھی کچھ بیانات میں اس قسم کی باتیں عرض کی ہیں اس سرزمین پر مسلمانوں کا حق ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا یہ سرزمین ہماری ہے ہماری رہے گی یہود کے ناپاک ازائم سے اس سرزمین کو بچانا اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس سرزمین کی حفاظت کرے اس سرزمین کو ہر قسم کے فتنوں سے آزاد کرائے جن میں یہودیوں کا فتنہ بھی ہے عیسائیوں کا فتنہ بھی ہے وہاں کے داخلی فتنے بھی ہیں خارجی فتنے بھی ہیں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہر مسلمان کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ یہ ہمارا مذہبی ایشو ہے ہم نے اس کے اوپر جب بھی بات کرنی ہے تو مذہبی حوالے سے بات کرنی ہے کیونکہ یہ ہماری مذہبی سرزمین ہے جغرافیہ کے لحاظ سے ہمارا اس سرزمین سے کوئی ہم پاکستان کے رہنے والے جہاں کی مٹی سے پیدا ہوئے یہیں پہ دفن ہو جائیں گے اس سرزمین سے جغرافیہ کی بات کریں گے تو نہیں ملتی ہاں دین کی بنیاد پہ مذہب کی بنیاد پہ ہماری تعلیمات ہمیں اس بات کے اوپر برنگ اختہ کرتی ہیں کہ ہم اس سرزمین کے لیے آواز بلند کریں اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ جس انداز میں آواز اٹھا سکے اس انداز میں آواز اٹھائے لیکن جو سمجھنے والی بات ہے خلاصتاً آخری بات ارز کر رہا ہوں اس سرزمین کی آزادی کی تحریک وہ جہاد سے وابستہ ہے الیکشن سے وابستہ نہیں ہے جمہوریت سے وابستہ نہیں ہے یا سیکولرزم سے وابستہ نہیں ہے یا علاقائیت کی بنیاد پر اس سرزمین کی احسیت ہم ماننے کے لیے تیار نہیں یہ ہماری مذہبی سرزمین ہے اس سرزمین کی آزادی جہاد سے ممکن ہے اور وہاں کے باشند ایک عرصے سے اس کام کے اندر مصروف ہیں کہ وہ کفار کے خلاف عملا جہاد کے اندر موجود ہیں ان مجاہدین کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے ان کی مدد اور نسرت کے لیے ہمیں تعاون بھی کرنا چاہیے ان کی ہر اعتبار سے ہمیں پشپناہ ہی کرنی چاہیے ہر اعتبار سے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر ان کے کندوں کے ساتھ کندہ ملا کر اس سرزمین پر اس سرزمین کی فتح کے لیے ان کے ساتھ وہاں موجود ہوں جذبہ ہمارا یہ ہونا چاہیے ہاں اگر ہمارے پاس اسباب میسر نہیں ہمیں حالات اجازت نہیں دیتے یا ہمارے لئے ہماری حکومتیں رکاوٹیں کھڑا کرتی ہیں تو اس پر وبال حکومتوں پر آئے گا ریاستوں کے اوپر آئے گا ہم بریوز ذمہ ہیں یہ بات یاد رکھیں دوسری بات جہاد کے علاوہ کسی بھی سرگرمی سے اس سرزمین کی آزادی کی توقع رکھنا یہ اس سرزمین سے بھی منافقت کی علامت اور نشانی ہے اور اس کے علاوہ اسلامی نقطہ نظر سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کے صاحب نے تلاوت کی عرض مقدس بیت المقدس اور اس کے آس پاس جہاد جاری رہے گا دنیا کی ساری کی ساری طاقتیں پیچھے اڑ جائیں ان کا جہاد پھر بھی جاری رہے گا ہمیں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کی پشپناہ ہی کرنے کی ضرورت ہے ان کے ان کی آواز کے اندر آواز ملانے کی ضرورت ہے عملا تو ان کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہو سکتے کوئی جتنی بھی آج کے زمانے میں تحریکیں چلا لے ممکن ہی نہیں ہے جو بات ناممکن ہو میرے نزدیک اس کی آپ کو محنت نہیں کرنی چاہیے عمومی طور پر میں بہت ساری باتیں ارز کرنا چاہ رہا تھا لیکن اگر آپ دوبارہ مجھے موقع انعیت فرمائیں تو میں باتیں آپ کے سامنے ارز کروں لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ یہ سرزمین ہماری ہے اس سرزمین کی فتح جہاد سے وابستہ ہے مرد اور عورت اس جذبہ جہاد کے ساتھ یکسان طور پر بہرابر ہونے چاہیے ان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے اور عملن میدان کے اندر کودنے کی ان کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے معذرت کے ساتھ بات ارز کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاتھ نام بھی لے لیا جاتا ہے جماعتیں بھی بن جاتی ہیں نارے بھی لگا لیے جاتے ہیں عملن جب معاملہ پیش آتا ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھے تو کوئی بندہ نہیں ہوتا کوئی بندہ نہیں ہوتا میں آپ کو میری عمر چھبیس سال ہو گئی ہے اپنے ان چھبیس سالوں کے اندر دیکھی جانے والی تحریک کے حوالے سے بتا سکتا ہوں ماضی کی تحریک وں کا میں نے مطالعہ کیا ہے جو اسی مملکت کے اندر چلی ہیں اسی ملک کے اندر چلنے والی تحریک ہیں اور پھر اگر میں نے آپ کے سامنے اسلامی تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں ارز کر دی کربلا کے حوالے سے میں نے تفصیلی اسباق پڑھائے ہیں آپ ذرا ان کو سنیں آپ کو معاملات سمجھ میں آئیں گے حضرت زید بن حسین بن علی کے حوالے سے میں نے تفصیلی باتیں کی ہیں حضرت امام عظم بنیف رحم اللہ کے دور کے بندے ہیں آل بیعت میں سے ہیں اور عملا جہاد کا اعلان بھی کیا حضرت حسین رضی اللہ کے پوتے ہیں ان کی تحریکوں کا مطالعہ کریں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مسلمانوں کے ساتھ معاملات کس قسم کے پیش آتے ہیں پھر ماضی قریب کی آپ تحریک وں نکالیں آپ جلسے نکالیں آپ جلوسوں میں جائیں آپ گلے پھاڑ پھاڑ کے نارے لگائیں جو آپ کو کرنا ہے کریں ہمارے ہاں تو بعض میں باتیں نہیں بیان کرتا کچھ باتیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آئیں گی بہت ساری تحریک ایسی ہوتی ہیں ابھی بھی اعلان کی بات بزا کتا کو دیکھیں تو شاید اس جماعت کے ایک ہزار ور کر بھی نہ ہو سٹیج پر نارے دس لاکھ افراد کے ہیں تو انٹیلیجنس اداروں کو نہیں پتا چلتا کہ یہ آدمی بڑھ کے مار رہے یہ قائد بس قائد ابن قائد ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو سبھی کو پتا ہوتا ہے جنہوں نے آپ کے خلاف میند کرنی ہے وہ پہلے سے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ میدان عمل کے اندر موجود ہیں ان کو پتا ہے آپ کے ناروں کے اندر کتنی جان ہیں ان کو پتا ہے آپ کے اندر کتنی صلاحیتیں موجود ہیں اس لیے سب سے پہلے عملی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں جہاد کا حکم صرف بیت المقدس کی حفاظت کرنے والے فلسطینی کے لیے نہیں ہے آپ کے لیے بھی ہے لیکن جہاد کا یہ مطلب ہے کہ آپ جہاد جہاد کہتے جائیں یا خلافت کا یہ مطلب ہے کہ آپ خلافت خلافت کے نارے لگاتے جائیں میں ان افراد اور ان شخصیات کا آپ کے سامنے تعریف لانا چاہتا تھا جنہوں نے پوری زندگی خلافت کے نارے لگائے لیکن جب خلافت ان کے سامنے آئیں تو عملی طور پر پیچھے اٹ گئے میری قوم نواقف ہے اس صورتحال سے اس لیے میں لوگوں کو ناروں کے پیچھے نہیں لگنے دیتا میں یہ کہتا ہالات کا رخ سمجھو اپنے آپ کو سمجھاؤ پٹھا کے غور فکر کر کے فیصلے کرو تھوڑا سا دماغ استعمال کرو تمہارے ناروں کے اندر جان کتنی ہے ایک بندہ فلسطین کے اندر اکیلے کھڑا نارا مارتا ہے پوری تو دنیا کو نہیں بتا تمہارے ناروں کی کیا حیثیت ہے تمہارے لانگ مارچ کی کیا حیثیت ہے تمہارے جلسے جلوسوں کی کیا حیثیت ہے یا تمہاری تحریک کی کیا حیثیت ہے عملی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں اب عملی طور پر مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے یہ میں اس کے سامنے بات ارس کروں گا جو دوبارہ اس ادارے کے اندر تشریف لائیں اور وقت نکال کر کھلے وقت کے ساتھ آئیں تو انشاءاللہ میں ان کے سامنے تفصیل کے ساتھ ایک ایک جزی کے اوپر بات ارس کروں ایک ایک تعلیمات بھی آپ کو سمجھ میں آئیں گی مسلمانوں کا اروج بھی سمجھ میں آئے گا اور مسلمانوں کا زوال بھی سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے آخر میں میں اپنے اس ادارے کے حوالے سے تعرف ارز کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے توفیق اطاف فرمائی میں ایک لمبا عرصہ پاکستان کی مختلف تحریکوں کا موازنہ کیا ہے تحریکوں کے اندر رہا ہوں ملک کے اندر بھی رہا ہوں ملک کے باہر بھی رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے توفیق اطاف فرمائی بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے افراد کو دیکھا کام کرنے کا انداز اور سلیقہ بھی سیکھا میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے کام کرنے کا بہت اچھے طریقے سے سلیقہ اور انداز سمجھ میں آگیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بات سمجھائی ہے اس کے مطابق میں ٹوٹی پوٹی کوششیں کرنے میں لگا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمالے میری محنت کا جو میدان ہے وہ یہ ہے کہ فرد کی اعتبار سے عمل اعتبار سے اس کی فکر کی اصلاح کی جائے اس کے نظریے کی اصلاح کی جائے اس کو وقت دیا جائے آج کے زمانے میں کوئی دین کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں سیکھنے کے لیے نہیں آتا کوئی سکھانے کے لیے نہیں آتا دونوں کے مسائل اپنے میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میرے پاس کوئی سیکھنے کے لیے آئے تو ایسا نہ ہو کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے واپس چلا جائے آپ کے پاس تو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہم نے جگہ بنا دی آپ کے ہاں تو گرم ہوا آتی ہے ہم نے تھنڈی ہوا کا انتظام کر دیا سمجھانا ہمارے ذمہ ہے ایک ایک فرد آتا رہے سوالات کرتا رہے اپنی اصلاح کرواتا رہے اور میدان عمل کے اندر نکل کر عملی طور پر کوشش اور محنت کرتا رہے یہ میری محنت کا میدان ہے کسی کو میری خدمات چاہیئے ہوں تو میں ہر وقت حاضر ہوں اس کے لئے میں نے مختلف قسم کے کورسز وہ معاشرے کے اندر کروانے شروع کیے محرم الحرام کے اندر اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم الحرام لیکچر سیریز کے نام سے میں نے کورس کروایا روزانہ رات کو میں بہت ساری باتیں اس میں بیان کیا کرتا تھا کچھ اس میں سے ریکارڈ ہوئے کچھ نہیں ہوئے جو ریکارڈ ہوئے وہ آپ سن سکتے ہیں بہرحال اس میں ہمارے پاس ایک اچھی خاصی تعداد آئی تقریبا جو مجھے یاد ہے کہ ساٹھ کے قریب شاید اس میں ایڈمیشن تھے لیکن اس میں بھی زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایڈمیشن لے کر پیچھ ہٹ جاتے ہیں یا بھر وہ سستیاں دکھاتے ہیں کلاس میں نہیں آتے تو بہرحال اس میں ساٹھ کے قریب ایڈمیشن ہوئے اس کے بعد ربی الول آیا تو سیرت کمیں کورس پہلے بھی کئی سالوں سے کروا رہا تھا تو اس سال بھی ہوا تو اس میں تقریباً کوئی پچیس کے قریب داخلے ہوئے ہماری حمیرہ صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں انہوں نے وہ کورس کروایا الحمدلللہ وہ بھی کامیاب ہوا اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہیں حالات کے اعتبار سے انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گے آئندہ بھی ہوں گے مختلف عنوانات پہ مختلف قسم کے کورس آئندہ بھی انشاءاللہ ہوں گے آپ کو کرنے ہوں گے تو آپ رابطے میں رہیں اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے ہمارے ہاں عالمہ کورس شروع ہوا بحمدلللہ اس وقت پینتیس کے قریب خواتین مختلف شہروں کی اور کچھ ملک سے باہر کی بھی موجود ہیں وہ ہمارے خواتین ہیں مختلف کلاسوں میں مختلف تعداد ہے ٹوٹل ملائیں تو پینتیس بنتی ہے اس کے ساتھ ہم نے مردوں کے لیے عالم کورس کا اجراء کیا ہے جس کی آج انشاءاللہ مغرب کے بعد پہلی کلاس ہوگی اور خواتین کی جو ہمارے کورس ہیں ان کے اوقات مختلف ہیں ایک کلاس کشا کے بعد اندازہ نو بجے کے قریب ہوتی ہے تو ہر کلاس میں تقریباً ڈھائی سے تین گھنٹے لگتے ہیں اوپر نیچے معاملات ہوتے رہتے ہیں اس میں ہمارے پاس تفسیر قرآن کریم مکمل ہے اسی طرح حدیث پاک کی ہماری بہت آسان انداز میں مرتب کردہ کتابیں ہیں اور انہی کتابوں کے ساتھ چلتے چلتے ہم نے انشاءاللہ سیائی ستہ بھی ان کو پڑھانی ہے آپ کے اسی اجلاس کے اندر خواتین موجود ہیں جو اس وقت تہاوی پڑھ رہی ہیں یہ چھوٹی کتابوں سے شروع ہوئی تھی اور آہستہ آگے چلی انشاءاللہ اسی طرح یہ سیائی ستہ تک پہنچیں گی اللہ تعالی کی توفیق سے تو ہم نے بہت آسان انداز میں اپنے کورسز کو مرتب کیا ہے مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی آپ ہمارے قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کو دیکھیں گے آپ بھول جائیں گے کہ فلان نے بڑی آسان تفسیر لکھی فلان فلان کے نام آپ بھول جائیں گے قرآن کریم کے الفاظ کا آج کے آسان ترین جملوں کے اندر جو ترجمہ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے تو اس کورس کے اندر ہم پڑھا رہے ہیں اور تقریباً وہ ترجمہ مکمل ہو چکا ہے کچھ پارے اس کے رہتے تھے وہ بھی الحمدللہ پورے ہو گئے اسی طرح احادیث کی کتابیں اسی طرح سمیسٹر وائز حدیث ون ہے حدیث ٹو ہے حدیث تری ہے پہلی کتاب کے اندر صرف احادیث اور ان کا ترجمہ اور الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں اور کلرین فارم کے اندر ہیں ایک ایک لفظ سمجھ میں آتا ہے پھر اسی طرح جو حدیث ٹو ہے اس میں کچھ حلکی بھلکی تشریحات کا اضافہ ہے پھر حدیث تری ہے اس کے اندر تشریحات کا کچھ مزید اضافہ ہے پھر اگلا سال آ جاتا ہے کیونکہ ایک سال میں تین سمیسٹر رکھیں پھر اگلا سال آتا ہے تو پھر اگلے سال میں بڑی کتابیں شروع جاتی ہیں مسند امام اعظم ہے موتہ امام محمد ہے موتہ امام مالک ہے شرامان اللہ سار ہے پھر بخاری ہے مسلم ہے ترمزی ہے ابو دعود ہے یہ ساری کتابیں آئیں گی اسی طرح مردوں کے لئے لیکن مردوں کے لئے ہم نے تھوڑی سی ترتیب مختلف کی ہے کیونکہ مرد حضرات کا یہ تقاضی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم نے ان کے اوقات کی ریایت رکھتے ہوئے صرف تین دن کلاس کا احتمام کیا ہے جمعہ کا دن ہفتہ اور اتبار مغرب کے بعد کلاس ہوگی اور رات دس بجے تک ہوگی یہ چار سال کے ہمارے کورسیز ہیں انشاءاللہ یہ اپنے اروج کو پہنچیں گے جب کچھ عرصے کے بعد یہ خواتین اور یہ مرد حضرات میدان میں نکلیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ بحمد اللہ تعالیٰ مرد اور خواتین کے اندر نظریاتی اعتبار سے کون کون سی تبدیلی آئی ہیں نظریاتی اعتبار سے فکری اعتبار سے اب سوچ کا میدان کیا ہے اس اعتبار سے کیا کیا تبدیلی آئی ہیں اب لوگ کیا سوچتے ہیں کیسے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیسے کام کرنا چاہتے ہیں کون کون سی باتیں وہ سمجھ چکے ہیں سیکھ چکے ہیں اور گھر بیٹھے آنے جانے کی بھی ضرورت نہیں تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ دین کے علم کو سیکھنے کے لیے آپ ہماری جس انداز میں بھی خدمات لینا چاہیں میں بھی حاضر ہوں میری ٹیم بھی حاضر ہے گھر والے بھی حاضر ہیں یہ گھر بھی حاضر ہے ہر اعتبار سے حاضر کل قیامت کے دن آپ میں سے کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ نہ کہے کہ ہمیں فلان مسئلہ کا علم آتا نہیں تھا ہم سیکھنا چاہتے تھے سیکھنا چاہتی تھیں کوئی سکھانے والا نہیں تھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سکھانے کے لیے تیار ہوں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کم از کم آپ کا عذر قابل قبول نہیں ہے آپ نہ سیکھیں یہ آپ کا عذر ہے آپ کی مجبوری ہے آپ کا معاملہ ہے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں تھا ہم سکھانے کے لیے تیار ہیں آپ اکیلے آئیں اکیلے سکھائیں گے آپ جماعت لے کر آئیں کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے ان کورسز کے اندر آپ شرکت فرمائیں تفسیر کے نام سے ہمارے مختلف کورس ابھی بھی چل رہے ہیں کل ہفتہ ہے ہفتہ اور اتوار دو دن میرا اپنا سبق ہوتا ہے تفسیر کا دو پہر کے وقت میں اس میں آن لائن سبق ہے یہاں فیصل آباد والے یا لاہور والے یا ملک سے باہر والے سب ہی شرکت کر سکتے ہیں ہمارا داخلہ ساٹھ کے قریب تھا لیکن بعض خواتین کو مردوں کو اس میں سے نکل نہ پڑا تو ابھی 47 تعداد اس میں موجود ہے اسی طرح روسانہ کی تفسیر ہے وہ گھر والے پڑھا رہے ہیں خواتین کے لئے ہے پڑھانے کے لئے سکھانے کے لئے میدان میں موجود ہیں ہماری خدمات آزر ہیں آپ خدمت لینا چاہیں تو آپ کی مرضی نہ لینا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی میں نے کچھ کچھ آرشات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھ آئے تو پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين دعا کر لیں پھر اس کے بعد آپ کے لئے جو بندوبست ہے آپ اس کو استعمال کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَّنَاتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَارِ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ اللہم استر عیوبنا وَاشْرَحْ صُدُورَنا وَاحْفَظْ قُلُوبَنا وَنَوِّرْ قُلُوبَنا وَيَسْرْ أُمُورَنا وَحَسِّلْ مُرَادَنا وَتَمِّمْ تَغْصِرَنا اللہم وَنَجِّنَا مِمَّا نَخَافُ يَا خَفِيَ الْعَلْطَوْفِ یا اللہ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرما یا اللہ مسلمانوں کو حمت عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کو جرت عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کو صلاحیتیں عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کی صلاحیتوں کو نیک مقاصد میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے بچا حاسدوں کے حسد سے بچا مفسدین کے فساد سے بچا شرینوں کے شر سے بچا یا اللہ مسلمانوں کو ایمان دیا ہے تو ایمان کی حفاظت کی توفیق بھی اتا فرما یا اللہ مسلمانوں کو نیک عامال کرنے کی بھی توفیق اتا فرما اپنی صلاحیتیں نیک مقاصد میں استعمال کرنے کی بھی توفیق اتا فرما یا اللہ مسلمانوں کو عروج اتا فرما بلندی اتا فرما مسلمانوں کو علم کی جانب راغب ہونے کی توفیق اتا فرما علمی صلاحیتوں سے بہرور ہونے کی توفیق اتا فرما یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات پر رحم و کرم والا معاملہ فرما فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما وہاں کے مسلمانوں کی وہاں کے باشندوں کی ہر اعتبار سے مدد فرما ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ عطا فرما ظالم کو نشت و نابود فرما مظلوموں کی یا اللہ مدد فرما اسرزمین کو آزادی عطا فرما یا اللہ منافقوں کے نفاق سے کافروں کے کفر سے اسرزمین کو پاک اور صاف فرما اسلام کا اسرزمین کے اندر بول بالا فرما اسلامی مراکز کی مساجد کی اور خانکاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر عروج اور بلندیاں عطا فرما یا اللہ ہندوستان کے مسلمان کے حالات پر رحم و کرم والا معاملہ فرما یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کے حالات پر رحم فرما انہیں آزادی عطا فرما یا اللہ افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما یا اللہ زلزلے کے اندر وہاں بے شمار قسم کی تباہیاں آئی یا اللہ وہاں کے حالات پر رحم فرما یا اللہ شام ایراک افغانستان لیویا مراکش یا اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصفت فرما پوری دنیا کے مسلمانوں کو اسلام کے مطابق ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہم سب کو دین کا صحیح علم اتا فرما اور صحیح علم کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق اتا فرما یا اللہ ہمیں دین علوم سے بہرابر فرما یا اللہ دین علوم سیکھنے کی ہمارے اندر صلاحیتیں پیدا فرما یا اللہ ان صلاحیتوں سے پھر ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق بھی اتا فرما پھر دین کا علم حاصل کر کے یا اللہ خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما اور پوری دنیا میں یا اللہ دین کی خدمت کے لیے بھی قبول فرما یا اللہ علیاء صدیقین صالحین کاملین میں ہمیں شامل فرما یا اللہ ہمارے حال پر رحم و کرم والا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے حال پر رحم و کرم والا معاملہ فرما یا اللہ ہماری ہر اعتبار سے مدد اور دستگیری فرما یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما یا اللہ مانگنا نہیں آتا مانگنے کا سلیکہ نہیں آتا یا اللہ تبین مانگی اتا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے یا اللہ کروڑوں عربوں درود اور رحمتیں ان پر نازل فرما ان کو عجر عطا فرما عجر عظیم عطا فرما یا اللہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت عطا فرما حوض کوسر کا پانی عطا فرما جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے ہمیں داخل عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کو اپنے اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو دعائیں مانگی ہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور توسل سے اور وسیلے سے ہم کو قبول فرما جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے ہمیں عطا فرما صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر قلقی محمد وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتی کہ یا حوال روحیم